اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہونیدہ ارشید بلیٹن ساغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈلائنس پر وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس میں بریت کی درخواست دائر کرتی درخواست انصداد دہشتگردی کی عدالت میں دائر کی گئی انصداد دہشتگردی عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو 29 اکتوبر کو سنوائے جائے گا خیال رہے کہ اس سے قبل انصداد دہشتگردی کی عدالت نے وزیراعظم عمران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ موخر کر دیا تھا مفاقی وزیر اطلاعات و نشریہ سینیٹر شبلی فراس نے کہا ہے کہ قانون کو مطلوب عوام کو گمراہ کرنے کی مضموم کوشش کر رہے ہیں شبلی فراس نے اپنے ایک ویان میں کہا کہ سیاسی مفاد کی خاطر بات سیاسی جماعتیں عوام کو قومی داروں کے خلاف بھڑکانے کی غلطی کر رہی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے مفاد پرستوں کے آکے نہ پہلے سر جھکایا نہ اب جھکائیں گے مسلم نگدون کی ترجمان مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ عمران خان اور سیلیکٹڈ ٹولا گھر جانے کی تیاری کرے وزیراعظم کا پلان نوے دن میں کرپشن کے خاتمے کا تھا لیکن ان کا صرف آٹا اور چینی چوری کا پلان مکمل ہوا مریم اورنگ زیب کا وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عمران صاحب پلان تو آپ کا تھا کہ کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے لیکن پورے ملک کو بھیکاری بنا دیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کا پلان تو انڈے کٹے بکرے مرگیاں اور بھینسوں سے پاکستان کو دنیا کی بہترین وعیشت بنانے کا بھی تھا معامل خصوصی برائے سیاسی بلاغ شہباز گل نے مطلع لگ نون کی ترجمات مریم اورنگ زیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کل کے جلسے کے بعد نون لگ سمیت پی ٹی ایم کا جھوٹا پروپگینٹا اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے شہباز گل کا کہنا تھا کہ معیشت کو دیوالیا کرنے والی نون لگ معیشت پر بھاشن دینا بند کرے ان کا کہنا تھا کہ انڈوں کی بات وہ محترمہ کر رہی ہیں جنہوں نے سر سے انڈے گھما گھما کر خاندانی غلامی کا عہدہ پایا پاکستان نے غستخانہ خاکو کی اشارت پر فرانسیسی صفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا جبکہ فرانسیسی صدر کے غستخانہ بیان پر بھی احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا فرانس میں غستخانہ خاکو کی اشارت پر فرانسیسی صفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا تلبی نوٹس ڈی جی ساؤت ایشیا زاہد حفیظ کی جانب سے جاری کیا گیا پاکستان نے غستخانہ خاکو کی اشارت پر فرانس سے شدید احتجاج کرتے ہوئے فرانسیسی صفیر کو اسپیشل سیکرٹری یورپ نے احتجاجی مراسلہ حوالی کر دیا فرانس نے عرب ممالک سے اپنی مصنوعات کا بائیکارڈ ختم کرنے کی اپیل کر دی یاد رہے کہ فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون کے اسلام مخالف بیان اور حضرت محمد صدر اللہ علیہ وسلم کی شانت میں ہونے والی غستاخی کو نہ روکنے کے بیان کے بعد کئی ممالک میں فرنچ مصنوعات کی بائیکارڈ کی مہم شروع ہے اس وقت کوئت اردن اور قدر سمیت کئی ممالک سٹورز سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹا دیا کیا ہے اس بائیکارڈ مہم میں خلیجی ریاستوں کی تنظیم جی سی سی کے تقریباً تمام روکن ممالک شامل ہیں جبکہ پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک میں بھی فرانسیسی مصنوعات کے بائیکارڈ کی حمایت کی جا رہی ہے فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون کی جانب سے اسلام مخالف بیان پر مانچیسٹر یونائیٹڈ کی طرف سے کھیلنے والے مشہور فٹبالر نے فرانس کی نمائندگی سے انکار کر دیا متعدد غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق مانچیسٹر یونائیٹڈ کے اسٹار فٹبالر پال پوگبا کی جانب سے انٹرنیشنل سطح پر فرانس کی نمائندگی نہ کرنے کا فیصلہ فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی اور غستخان خاکو کی سرپرستی کے بیان کے بات کیا کیا آسٹریلیا کی شہر سڈنی میں ایک نامعلوم شخص نے ترک مسجد پر حملہ کر دیا عالمی خبر رسائے داروں کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کو پیش آیا جس میں ایک شخص ترکی کے مذہبی معاملات کے ڈیریکٹریٹ کے منسلک آپرنگالی پولی مسجد میں داخل ہوا اور وہاں لگے فانوس کھڑکیوں کے شیشے اور پلاسما ٹی وی سمیت دیگر قیمتی اشیاء کو توڑ دیا وہاں موجود شہریوں نے حملہ آور کی ویڈیو اور تصویر بنا کر پولیس کو فراہم کر دی جس کے بعد اسے گرفتار بھی کر دیا کیا ہے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیرے صدارت ہونے والے اقتصادی رابطہ کامیٹی کے ادلاس میں گندم کی نئی امدادی قیمت ایک ہزار چھ سو روپے فی مند مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے عبدالحفیظ شیخ کی زیرے صدارت ای سی سی کے ادلاس کے جاری علامی کے مطابق گندم کی امدادی قیمت میں دو سو روپے کی منظوری دے دی گئی جس کے بعد گندم کی نئی امدادی قیمت ایک ہزار چھ سو روپے فی مند مقرر کر دی گئی ہے اس سے قبل امدادی قیمت ایک ہزار چار سو روپے فی مند مقرر تھی چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ نیب کو لوٹی ہوئی رقم حاصل کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے بدانوان اناثر کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے چیرمن نیب نے اسلام آباد میں عالی سطح کا ادلاس طلب کر لیا جس میں ڈیپٹی چیرمن نیب پروسیکیوٹر جنرل ڈی جی آپریشن شریک ہوں گے جبکہ تمام ریجنل بیورو کے ڈی جیز شرکت کریں گے ادلاس میں پروسیکیوشن کی کارکردگی اور اہم مقدمات کا جائزہ لیا جائے گا قومی احتساب بیورو نے مفرور ملزم و سابق وفاقی وسیر بابر غوری کو اشتہاری قرار دینے سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کر دی جس میں بتایا گیا بابر غوری کے خلاف دفاع 88 کے تحت جائدہ زبطی کی کاروائی جاری ہے احتساب عدالت میں کیپیٹی میں غیر قانونی بھرتیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے ریفرنس سے متعلق سامات ہوئی سندھ ہائی کورٹ نے رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ خونہ اہل قرار دینے سے متعلق درخواست پر فریقین سے جواب تلب کر لیا جبکہ نئی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا گیا عدالت نے درخواست قابل سامات ہونے سے متعلق دلائل بھی تلب کر لیے الیکشن کمیشن کی لاؤ آفیسر عبداللہ ہنجرہ نے عدالت کو بتایا کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف پہلے سے در درخواست جواب جمع کرا چکے ہیں درخواست گزار عبدالرحیم نے موقف اپنایا کہ حلیم عادل شیخ نے الیکشن کمیشن میں اپنے ذرائع آمدن چھپائے اور گوشواروں میں صاحبزادیوں آئیشہ حلیم اور مریم حلیم کے اخراجات کا ذکر نہیں کیا لاہور میں محکمہ ایکسائز کی تاریخ کی سب سے مہنگی گاڑی ریجسٹرڈ ہو گئی کیمبورجنی سپورٹس کار کی قیمت سارے گیارہ کروڑ روپے ہے سپورٹس کار کی ریجسٹریشن کے لیے پینتالیس لاکھ پتیس ہزار روپے جمع کرائے گئے مہنگی سپورٹس گاڑی ارجمن نامی شخص کے نام پر ریجسٹرڈ ہوئی ہے کچھ دن قبل ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے مہنگی گاڑی کی ریجسٹریشن سے معذرت کی تھی سینئر صحافی متی اللہ جان کے اغواس سے متعلق کیس میں آئی جی اسلام آباد نے جے آئی ٹی کی تفتیشی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی آئی جی اسلام آباد محمد عامر زلفکار خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی جے آئی ٹی کی تفتیشی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والے اغواکاروں کی شناک ممکن نہیں ہے اغوا کے واقعے کی ویڈیو فوٹیج غیر میاری کیمرے سے بنی ہے اور نادرہ نے بھی ویڈیو میں نظر آنے والوں کی شناک سے معذولی ظاہر کی ہے ملک بھر میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا مہم میں تین کروڑ سے زائد بچے کو انصداد پولیو کی قطرے پلائے جائیں گے ملک بھر میں ایک سو اٹھائیس ازلا میں انصداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا پولیو پروگرام کے مطابق مہم کا حدف تین کروڑ سے زائد بچے کو انصداد پولیو کے قطرے پلوانا ہے پانچ سال سے کم عمر بچے کو انصداد پولیو قطرے پلائے جائیں گے پولیو پروگرام کے مطابق مہم میں دو لاکھ دس ہزار فرنٹ لائن ورکرز حصہ لے رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے سات سو سات نئے کیسز سامنے آئے جبکہ تین مریض جانبہ حق ہوئے ملک میں کرونا وائرس سے امات کی تعداد چھ ہزار سات سو انتالیس ہو گئی انسی اوزی کے مطابق ملک میں مجموعی کرونا کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھائیس ہزار چھ سو دو ہو چکی ہے ملک میں کرونا وائرس کے فال کیسز کی تعداد دس ہزار سات سو اٹھاسی ہے روہ سال معمول سے زیادہ ہوئی بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی بڑھتی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے منگلہ ڈیم کا کردار اہم ہے وابڈا کی جانب سے جاری کیے گئے انامیے میں پنجاب کو سیلاب کی تباکاریوں سے بچانے میں منگلہ ڈیم کے کردار کو نہایت اہم قرار دے دیا گیا ہے وابڈا کا کہنا ہے کہ اگست اور ستمبر میں ہوئی توفانی بارشوں سے دریائے جہلم اور چناب میں شدید سلابی کیفیت پیدا ہوئی جس کے بعد منگلہ ڈیم نے دریائے جہلم میں اچانک آنے والے بڑے سلابی ریلوں کو زخیرہ کیا مفاقی حکومت نے بارہ ربی اول کے موقع پر مغبر میں چھٹی کا اعلان کر دیا وزارت داخلہ کے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ تیس اکتوبر دو ہزار بیس کو عید ملاد نوی کے موقع پر مغبر میں عام تاتیل ہوگی ہر سال کی طرح امسال بھی بارہ ربی اول منصبی افقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی اس موقع پر مساجد گنیوں اور چوکس اور راہوں کے علاوہ سرکاری اور نجی امارتوں کو خوبصورتی سے سجایا جا چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز 32 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے تفصیلات کے مطابق سٹریٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 32 پیسے کی کمی واقع ہوئی ہے فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 161.37 سے کم ہو کر 161.05 روپے پر بند ہوا ہے فاکستان شو بیس انڈسٹری کے معروف اور سیول ایوارڈ یافتہ گلوکار علی زفر کو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے نمل نالج سٹی کا سپیر نامزد کر دیا گیا ہے علی زفر کی نمل نالج سٹی میں بطور سپیر نامزدگی پر خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی جانب سے شدید ننقید کا نشانہ بنایا گیا ہے سوشل میڈیا ورس عرفین کی جانب سے علی زفر کو یہ اعزاز ملنے پر ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے ہالی وڈ ادھکار بریڈ پٹ بھی امریکی انتخابات میں صدارتی امیدوار کے چناؤں کے لیے پرجوش ہیں ادھکار نے ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائٹن کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے ورلڈ سیریز گیم فور کے دوران 60 سیکنڈ کا میک لائف بیٹر کے نام سے اشتہار چلایا گیا جس میں بریڈ پٹ خود تو دکھائی نہیں دیا لیکن ان کی آواز نے بائٹن کو ہر امریکی کا صدر قرار دیا اس دمام الحق نے پاکستان کرکٹ بورٹ پر ہی ٹیم میں پھوٹ ڈالنے کا الزام لگا دیا ان کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ قیادت میں تبدیلی کا اندیا دے کر انتشار پھیلانے کی کوشش ہوئی سابق کپتان کے مطابق پی سی وی جان بوچ کر میڈیا اور عوامی ردعمل جاننے کے لیے اس طرح کی باتیں لیگ کر رہا ہے ایسی چیزوں سے براہ راست ٹیم کا محل متاثر ہوتا ہے اگر ٹیسٹ کپتان کی تبدیلی زیر غور تھی تو زمبابوے کے خلاف سیریز کے بعد بات کرتے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مہین خان کا کہنا ہے کہ عزر علی کے ساتھ سرفراز والی تاریخ نہ دورائی جائے اس میں کرکٹ باقی ہے ٹاسک میں اگر پورا نہ کرے تو پھر عزت سے خیر آباد کہہ دیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ ٹیم کے کپتانی میں تبدیلی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا عزر علی کی کپتانی پر اگر سوال اٹھے ہیں تو اس کی وجہات بھی ہیں بابر اس وقت پرفارم کر رہے ہیں اور وہ اچھی چوائس بھی ہوں گے زمبابویان کرکٹ ٹیم کی آل راونڈر سکندر رزا کا کہنا ہے پاکستان میں پیدا ہوا دوست اور رشتہ دار مقیم ہیں یہاں آنا اچھا لگتا ہے دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں پاکستانی شہری ہی کہلاؤں گا یہاں آنا اور یہاں کی مٹی سے رشتہ اچھا لگتا ہے سکندر رزا کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث چھے ماتا کرکٹ نہیں کھیلی پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے بہت پرجوش ہوں زمبابویان ٹیم کا حدف ورڈ کپ کے لیے براہ راست کالیفائی کرنا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں آہستہ آہستہ موسم سرمہ کی آمد ہو رہی ہے اور کراچی میں بھی شام کے وقت خنکی میں اضافہ ہو رہا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور دن کے اوقات میں گرم رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں لئیہ منفی پانچ کلاد منفی تین اور اس کردو میں ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا دوسری جانب کوئٹا میں درجہ حرارت تین مظفر آباد میں نو اسلام آباد میں گیارہ لاہور اور پشاور میں سترہ جبکہ کرانچی میں اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ رہا بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شیری مزاری نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ایک طرف تو بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر عجید دوول کی جانب سے ہائیبرڈ وار اور دہشتگردی کی دھمکی ہے تو دوسری جانب آویس نورانی کی بلوچستان سے الہدگی کی بات ہے کیا یہ دونوں محض اتفاق ہیں یا کچھ اور شیری مزاری نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جبری گمشودگی کا معاملہ اٹھا کر جموت کو توڑا ہے پی ٹی آئی حکومت جبری گمشودگی سے متعلق بل لا رہی ہے اور وفاقی کابینہ نے جبری گمشودگی کے معاملے پر کمیٹی بنائی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ پی بس پارٹی اور نون لی کی حکومتوں نے جبری گمشودگی پر کبھی ایک لفظ نہیں بولا دونوں جماعتوں کی حکومتوں کی کئی دہائیوں کی خاموشی کو پی ٹی آئی حکومت نے توڑ دیا ہے اب شریف اور بھٹو کی اولادیں جبری گمشودگی کا زگر محفوظ طور پر کر سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کا جبری گمشودگی کا معاملہ اچانک دریاف کرنا حیران کن ہے مریم نواز گرفتار دہشتگرد کی اٹھائی ہوئی تصویر کے انجانے میں حمایت کر رہی ہیں شیری مزاری نے یہ بھی لکھا کہ اجی دیول کی ہورگ اور دہشتگردی کی دھمکی اور عویس نورانی کی بلوچستان سے علیدگی کی بعد کیا محس اتفاق ہے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ مریم نواز کا جبری گمشودگی کو دریاف کرنا اور نواز شریف کا فوج میں بغاوت کے بیج بونا اتفاق ہے کیا بھارتی این ایس اے اور پی ڈی ایم کا ایک ہی موقف آنا محس اتفاق ہے پاکستان اور چین سے جنگ کب کرنی ہے نرینر موڈی فیصلہ کر چکے ہیں بھارتی پارٹی کے رہنما کا دعویٰ دوول کہتے ہیں کہ جنگ اگر ہماری سرزمین پر ہوئی تو اس کے اثرات سرحت پار بھی ہوں گے بھارت کے قومی سلامتی کے مشہیر عجید دوول کا کہنا تھا کہ بھارت سیکیورٹی کے لیے خطرہ بننے والے سے اپنی سرزمین پر بھی لڑے گا اور یہ جنگ ان کے ملکوں کی سرزمین تک لے جائے گا جہاں سے یہ خطرات سر اٹھا رہے ہیں بھارتی نیوز ایجنسی کے ریپورٹ کے مطابق یہ انکشاف بھارتی ایجنتہ پارٹی بی جے پی کے رینما سوات انتر دیو سنگھ نے پارٹی کارکنان کے اجلاس میں کیا ان کا کہنا تھا کہ رام اندر اور آرٹیکل تین سو ستر کے فیصلوں کی طرح نرینر موڈی فیصلہ کر چکے ہیں کہ پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کب لڑی جائے گی دوسری جانب نئی دلی میں ایک تقریب سے خطاب میں عجید دول نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ملک نے ہمیشہ اپنے دفاع میں کاروائی کی ہے تجزیہ کاروں کے مطابق عجید دول لداخ میں چین کے باتھوں بھارت کو ہنے والی حظیمت کا انتقام لینا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کو بھی سبق سکھانے کے در پر ہیں ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کا کہنا ہے کہ مریم کی تقریر لانت سے شروع ہوئی اور لانت پر ختم ہوئی مریم نواز کی تقریر شیم شیم کے سوا کچھ نہیں تھی تقریر میں وزیراعلا کے منصف کو گالی دھی گئی کوئٹا جلسے میں آئین سے معورہ تقریر کی گئی کوئٹا میں پاکستان ریموکریٹک کے 25 اکتوبر کو ہونے والے جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کا کہنا تھا کہ کل کے جلسے میں صرف جذباتی تقریر کی گئی بلوچستان میں ایسے سیکڑو شولہ بیان مقررین ہیں کل کے جلسے کو عوام نے سنجیدہ نہیں لیا نون لیگ تین بار وفاقی حکومت میں رہی مگر بلوچستان کے لیے ایک بھی پروجیکٹ نہیں گواں سکے جو پسماندگی کی بات کی گئی اس کے پسماندگی کی موسٹ اف دی ریسپونسیبلز وہ تو لیفٹ رائٹ اسی سٹیج پر بیٹھے تھے بہت اچھا ہوتا کہ کچھ سکیمات گنوائے جاتے کہ بلوچستان میں ہم نے یہ موٹر وے دیا کہ بلوچستان میں ہم نے آسپیٹل بنایا وزیر اعلیٰ کا منصب ایک آئینی جمہوری سیاسی منصب ہے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ الیکشن ہارنے کا غصہ اتارنے بلوچستان آگئے فضل الرحمان الیکشن دی آئی خان میں ہارے غصہ بلوچستان میں اتار رہے ہیں بلوچستان کی پسماندگی کے ذمہ دار پی ڈی ایم کے سٹیج پر بیٹھے لوگ تھے اس منصب کو گالی دی گئی مریم بی بی صاحبہ کا جو سپیچ تھا لانت سے شروع اور لانت پر ختم ہوا شیم 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 ایک شیم سپیچ کوئی ایک پروجیکٹ بھی کوئی ایک سکیم بھی کوئی ایک منصوبہ بھی نہیں گنوا سکے مریم کی تقریر لانت سے شروع ہوئی اور لانت پر ختم ہوئی پی ڈی ایم کے جلسے میں غیر قانونی زبان استعمال ہوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں بلوچستان کی تقریر کے لیے کچھ نہیں کیا پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں بلوچستان کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا پیپلز پارٹی نے سوائے اٹھارویں ترمیم کے کچھ نہیں کیا لیاکہ شاوانی نے مزید کہا کہ ہماری حکومت میں بلوچستان کے وسائل بروئے کار لانے کے لیے کام جاری ہے فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان کے بعد کئی ممالک میں فرنچ مصنوعات کے بائیکارٹ کی مہم شروع ہو گئی مارکٹوں سے فرانسیسی مصنوعات ہٹانے کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بھی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ فرانسیسی صدر اسلام مخالف پر جہاں دنیا بھر کے مسلمان سرابہ احتجاج ہیں وہی اسلامی ممالک کے سربراہان کی جانب سے بھی سخ رد عمل سامنے آیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عرب میڈیا کے مطابق کئی عرب ممالک کی ریڈ اسوسییشنز نے میکرون کے اسلام مخالف بیان کے بعد احتجاجاً فرانسیسی مصنوعات کے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے سوشل میڈیا پر چلنے والی اس مہم میں عرب ممالک اور ترکی میں سپر مارکٹ سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکارٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جس میں ہیش ٹیک بائیکارٹ فرنس پروڈکس کے ساتھ انگریزی میں مہم چلائی جا رہی ہے اس کے علاوہ کوئٹ قطر فلسطین مصر الجیریا اردن سعودی عرب اور دیگر ممالک میں عرب کے ہیش ٹیک کے ساتھ ہی مہم چلائی جا رہی ہے کوئٹ کے انعیم کوپریٹیو سسائٹی کے جیئرمن کا کہنا ہے کہ انہوں نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکارٹ کا فیصلہ کرتے ہوئے عوام سپر مارکٹ سے فرانس کی مصنوعات کو ہٹا دیا ہے اس کے علاوہ قطر کی ایک بڑی کمپنی نے قطر کی ایک بڑی کمپنی نے بھی فرانسیسی مصنوعات کے بائیکارٹ کا اعلان کرتے ہوئے اس کی جگہ متبادل اشیاء رکھنے کا اعلان کیا جبکہ قطر کی سٹاک کمپنی المیرہ نے بھی فوری طور پر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکارٹ کیا قطر یونیورسٹی نے بھی اس مہم میں شرکت کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے فرنچ کلچر ویک کو بھی فوری طور پر منصوب کر دیا ہے جبکہ یونیورسٹی نے صدر میکرون کے اس عمل کو دانستہ قرار دیا ہے خلیجی ریاستوں کی تنظیم گلف کوپریشن کانسل نے بھی فرانسیسی صدر کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ میکرون کا مقصد لوگوں کے درمیان نفرت پھیلانا تھا خیال رہے کہ گزشتہ دنوں فرانسیسی صدر ایمینوال میکرون نے ملک میں خواتین پر ہجاب پہننے پر آئیت پابندی کونڈیجی شعبے میں بھی لاغو کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام ایک مذہب کے طور پر دنیا بھر میں بہران کا شکار ہے وہ فرانسیسی سیکولر اقدار کو سخت گیر اسلام سے محفوظ بنائیں گے فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ دسمبر میں حکومت 1905 کے سیکولر ریاست سے متعلق منظور کیے گئے قانون کو مضبوط کرنے کے لئے بل لائے گی جو کہ فرانس میں سرکاری طور پر چرچ اور ریاست کو علیہ دا کرتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اسکولز پر سخت نگرانی اور مساجد کو ہونے والی غیر ملکی فنڈنگ کو بھی موسر طریقے سے کرٹرول کرے گی بعد ازا وزیراعظم عمران خان نے فرانسیسی صدر کو اسلام مخالف بیان دینے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ صدر ایمانیول میکرون نے اسلام مخالف بیان دے کر یورپ سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جبکہ ترک صدر اردگان نے فرانسیسی صدر کو دماغی مریض قرار دے دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے نائک صحیف علی جنجوہ کے یوم شہادت پر کہا کہ نائک صحیف علی جنجوہ کے گربانی کشمیر کے لئے عظم یاد کراتی رہے گی قوم شہید نائک صحیف علی کی گربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نائک صحیف علی جنجوہ کے یوم شہادت اپنے پیغام میں کہا کہ نائک صحیف علی جنجوہ نشان حیدر کی بہادری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی نائک صحیف علی جنجوہ کی قربانی کشمیر کے لئے عظم یاد کراتی رہے گی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ قوم شہید نائک صحیف علی کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی نائک صحیف علی جنجوہ نے عرض پاکستان کی عظمت کے لئے اپنی جان کی عظیم قربانی دی خیال رہے جررت اور بہادری کی عظیم لازوال داستان رقم کرنے والے آزاد جمع کشمیر کے ثبوت نائک صحیف علی جنجوہ شہید کا آج یوم شہادت ہے نائک صحیف علی جنجوہ آزاد جمع کشمیر کے ظلہ کوٹلی کے تحصیل نکیال کے ایک گاؤں میں پسچیس اپریل انیس سو بائیس میں پیدا ہوئے انہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میں بریٹش انڈین آرمی کے رائل کور میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی اس دوران وہ دوسری جنگ عظیم میں چار سال بیرون ملک محاس پر بھی تائنات رہے جنگ کے بعد ان کی یونٹ جالندھر اور لاہور میں تائنات ہوئی قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے آبائی علاقے میں آ گئے اور سردار فتح محمد کریلوی کی ہیدری فورس میں شامل ہو گئے وہ بعد ازاں کشمیر رجمنٹ کا حصہ بنی سیف علی جنجوہ کی قائدانہ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے انہیں نائک کے عہدے پر ترقیدے دی گئی جس کے بعد انہیں پلاتون کمانڈر بنا کر مینڈھر سیکٹر پر پیر کالیوہ کے مقام پر دشمن کا حملہ روکنے کا حکم ملا جہاں انہوں نے بھارتی فوج کے پورے برگیٹ سے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جرت اور بہادری کی لازوال داستان رقم کی ان کی پلاتون نے دستیاب فائر پاور اور مختصر نفری کے ساتھ بھارتی برگیٹ کے چار حملے پسپا کیے جس پر چودہ مارچ انیس سو انچاس کو حکومت آزاد جمع کشمیر نے نائک سیف علی خان جنجوہ کو آزاد جمع کشمیر کا سب سے بڑا جنگی عزاز حلال کشمیر عطا کیا جو نشان حیدر کے مساوی ہے حکومت پاکستان نے ان کی لازوال قربانی کی یاد میں تیس اپریل دوہزار تیرہ کو ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیے وزیر اعلی سن سید مراد علی شاہ سے نیول چیف ایڈمیرل محمد عمجد خان نے آزی کی ملاقات ہوئی ملاقات میں وزیر اعلی سن نے نئے نیول چیف کو ملک کا اہم عوضہ سمالنے پر مبارک بات تھی وزیر اعلی سن نے دوران ملاقات نیول چیف کو کہا کہ یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ کا تعلق سانگر سن سے ہے آپ کا نیوی کا عالی مقام پر پہنچنا ہمارے نوجوانوں کے لیے انسپاریشن کی بات ہے ہمیں اپنی تعلیم کا نظام کو مزید بہتر کرنا ہوگا ماہیگیروں کے بچوں کو نیوی میں مواقع ملنے چاہیے نیول چیف نے وزیر اعلی سن کے مبارک بات دینے پر شکریہ ادا کیا اس موقع پر وزیر اعلی سن نے نیول چیف کو شیلڈ اور روایتی تحائف بھی دیئے پاکستان شوبیس انڈسٹری کے معروف اور سیول ایوارڈ یافتہ گلوکار علی زفر کو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے نمل نالج سٹی کا سفیر نامزد کر دیا گیا ہے علی زفر کی نمل نالج سٹی میں بطور سفیر نامزدگی پر خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنسیموں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے سوشل میڈیا پر سارفین کی جانب سے علی زفر کو یہ اعزاز ملنے پر ملہ جلہ رد عمل سامنے آ رہا ہے چند سارفین گلوکار کو مبارک بات دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں تاہم کئی سارفین اس نامزدگی کے مخالف دکھائی دے رہے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستانی گلوکار علی زفر نے ٹویٹ میں لکھا کہ میں پاکستان کے سب سے بڑے علم والے شہر نمل نولیڈ سٹی کا سفیر نامزد ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں یہ شہر ٹونی اشائی کا ڈیزائن کردہ ہے جبکہ اس کا نظریہ موجود وزیر آزم عمران خان نے سیار کیا ہے سوشل میڈیا پر علی زفر کے بطور سفیر نامزدگی پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے کچھ سوشل میڈیا سارفین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے علی زفر کو مبارک بات بھی دی دوسری جانب کچھ سارفین نے معاملے پر ناغواری ظاہر کی باغوانی ایک دھیمی طبیعی عورت سبرازماء سرگرمی ہے جو ایک تیز رفتار زندگی میں پرسکون نمحات کی فراہمی آسانت بناتی ہے برطانوی مصنفہ ایلیس ونسٹ باغوانی کے حوالے سے کیا کہتی ہے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں مصنفہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ پودوں کے ساتھ میرا مضبوط جذباتی تعلق ہے طویل سردی کے بعد پودوں میں موسمی تبدیلی سے زندگی میں کئی بار سچی خوشی حاصل کی ہے پودوں کے فائد پر کی جانے والی تحقیق ثابت کرتی ہے ہر گھر کا کچھ حصہ نہ صرف باغوانی کے لیے مقتص کیا جائے بلکہ اس حصے میں بقاعدہ کی سیوک گزارنا بھی انسانی صحت کے لیے لازم ہے جرنل آف سائیکلوجی انتروپولوجی میں شامل شدہ تحقیق کے مطابق آفیس اور گھر میں موجود پودے آپ کو قدرت سے قریب تر رکھنے کے ساتھ آرامدے اور پرسکون محول بھی فرام کرتے ہیں اگرچہ پودے سارا دن ہی اکسیجن خارج کرتے ہیں لیکن جب رات کے وقت پوٹو سینٹھیسز کا عمل رک جاتا ہے تب زیادہ تر پودے چیزوں کو تبدیل کرتے ہوئے کاربن ڈائی اکسائٹ کا اخراج شروع کر دیتے ہیں تاہم ان ڈور پلانٹس کے طور پر ایسے پودوں کا انتخاب کیا جائے جو رات میں کاربن ڈائی اکسائٹ کی بجائے بیتر نین کے لیے ماون اکسیجن کا اخراج کریں مائرین کی جانب سے آرچڈ، سکورلینڈ، سنیک پلانٹ اور بروملیڈ جیسے پودے تجویز کیے جاتے ہیں ذہنی بیماری میں مبتلاح افراد کے علاج کے لیے باغبانی بطور علاج بھی موثر ثابت ہو سکتی ہے مائرین، ڈیمنشیا، ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار افراد علاج کے لیے باغبانی تھروپی کا ہی انتخاب کرتے ہیں تحقیق کے مطابق اسپطال کے وہ مریض جو دورانے علاج پودوں اور پھولوں کے نزدیک ہوتے ہیں انہیں ان افراد کی نزبت جو پودوں پھولوں کے نزدیک نہیں ہوتے کم درکش عدویات کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے پوٹو سینٹسز اور سانس لینے کے عمل کے طور پر پودے نم بخارات کا اخراج کرتے ہیں یہ صورتحال اردگرد فضاء میں موجود نمی کی مقدار بڑھا دیتی ہے کرونا کی عالمی وبا سے جہاں دنیا بھر میں لاکھوں افراد اپنی جانیں گوا بیٹھے وہی کرونا لوگ ڈاؤن کی ضد میں آئے کئی شعبے لاکھوں افراد کے روزگار چھیننے کی وجہ بن گئے لیکن اس مشکل صورتحال کے باوجود دنیا میں کئی افراد ایسے بھی ہیں جن کے لیے یہ لوگ ڈاؤن زہمت کے بجائے رحمت بن گیا ہے اور انہی میں سے ایک بھارتی استاد مہش کابسی بھی ہیں مزید افضلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارتی ریاست مہاراسترہ کے شہر اورنگباد کے درائنگ استاد مہش کابسی جنہیں روہ سال مارچ اپریل سے قبل کوئی جانتا بھی نہ تھا تاہم لوگ ڈاؤن کے دوران مہش کے فن نے انہیں بین القوامی طور پر ایک مشہور آرٹسٹ بنا دیا لوگ ڈاؤن کے دوران جب مہش کو ملازمت سے فارق کیا گیا تو اس وقت ان کی مہانہ آمدنی دس ہزار روپے تھی لیکن ملازمت چھوڑنے کے بعد مہش اسی ہزار روپے مہانہ کامانے لگے ہوا کچھ یوں کہ ڈرائنگ ٹیچر مہش لوگ ڈاؤن کے دوران فارق وقت میں ٹک ٹاک پر اپنے ڈرائنگ ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مہش کی پینٹنگز اتنی مشہور ہوئیں کہ بھارت کے فلمی ستارے بھی پینٹر مہش کے مندہ ہو گئے بھارتی ادکار رتیش دیش مک نے مہش کابسی کی پینٹنگ ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ویڈیو میں مہش کو کسی پینٹنگ برش کا استعمال کیے بغیر ہاتھ کی انگلیوں سے مہارت کے ساتھ ادکار رتیش دیش مک کی پینٹنگ بناتے دیکھا جا سکتا ہے رتیش دیش مک کے علاوہ آسٹریلیا کرکٹر ڈیویڈ وارنر اور سابق انگلیش اسٹار کیون پیٹرسن بھی مہش کی بنائی ہوئی ویڈیوز اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کر چکے ہیں یہی نہیں بھارت کے مراتی فنکار بھی مہش کی پینٹنگز کے قائل ہو چکے ہیں نگور نوکارا باغ تنازے پر امریکی سالسی سے آرمینیا اور ازربائی جان ایک ماہ میں تیسری مرتبہ جنگ بندی پر متفق ہو گئے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی سالسی سے آرمینیا اور ازربائی جان نے نگور نوکارا باغ کے علاقے میں ایک ماہ میں تیسری مرتبہ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے امریکی وزارت خارجہ کے مطابق یہ معاہدہ طویل مذاکرات کے بعد تہبایا اور فائر بندی کا آغاز ہو گا روہ ماہ میں ایسے ہی دو اور فائر بندی کے معاہدے بھی کیے گئے تھے تاہم بعد میں آرمینیا کی جانب سے متعدد بار خلاف فرج کی گئی تھی آرمینیا اور ازربائی جان کے درمیان یہ لڑائی نگور نوکارا باغ کے متنازے پہاڑی علاقے میں 27 ستمبر سے شروع ہوئی تاہم حالیہ دنوں میں اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ روز امریکہ کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ علامیہ میں کہا کہ آرمینیا اور ازربائی جان کی حکومتوں نے اتفاق کیا کہ یہ انسان دوست فائر بندی پیر کو مقامی وقت کے مطابق آٹھ وجہ عمل میں آئے گی یہ اعلان امریکی ڈپٹی وزیر خارجہ سٹریفن بیگن آرمینیا کے وزیر خارجہ زہراب نیٹاسا کانھیان اور ان کے آزری ہم منصب جہن بائر اموو کے درمیان مشاورت کے بعد سامنے آیا جمعے کے روز دونوں ملکوں کے وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقاتیں کی تھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک ٹوئٹ میں تمام فریقوں کو مبارک بات پیش کی ہے تحفظ اور معاملات کی یورپی دارے سے دیگر سالس جمرات کے روز ایک اجلاس میں خطے میں اس کشیدگی پر بحث کریں گے اس سے قبل روس کی سالسی میں ہونے والے دو فاربندی کے معاہدے برقرار نہیں رہ سکے تھے ناغور نکارباخ وہ علاقہ ہے جسے بین القوامی سطح پر ازربائیجان کا ایک حصہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن وہاں آرمینیای باشندوں کی اکثریت ہے اس لڑائی میں اب تک سیکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اس علاقے سے شروع ہونے والی کشیدگی جلد ہی تیزی سے بڑے پیمانے پر کشیدگی کا باعث بنی اور قضبوں اور شہروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا یہاں شیلنگ بھی کی گئی اور مبینہ طور پر پابندی کا سامنا کرنے والی کلسٹر ایمیونیشن کا استعمال بھی کیا گیا اب تک اس لڑائی میں کئی ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور شیلنگ سے دونوں اطراف میں سیویلینز ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ہزاروں افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں موجودہ لڑائی دہائیوں میں ہونے والی سب سے بڑی لڑائی ہے ازربائیجان اور آرمینیا نے 1988 سے لے کر 1994 میں تک اس خطے پر جنگ بندی کی تھی اور بلاخر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا تاہم اس پر بزابطہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا خدشہ ہے کہ دونوں فریقین کے فوجیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اب تک تقریباً پانچ ہزار لوگ ہلاک ہو چکے ہیں مقبوضہ کشمیر کے مختلف اضلاح میں قائد آزم اور پاکستانی سیاسی رہنماؤں کی تصویر لگا دی گئیں حریت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کجل نہیں سکتا ستائیس اکتوبر کو جمہوریت کے دعویدار موڈی سرکار کے ظلم کے ستائے کشمیریوں نے جدو جہد آزادی کے لیے جہاں لاکھوں جانوں کی قربانی دی وہیں پاکستان سے اپنے الحق کے لیے کبھی پاکستانی لہرائے تو کبھی پاکستانی قومی طرانہ پڑھ کر اپنا لہو گرمایا اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہوا سری نگر، گاندربل، بارہ مولہ، برگام، سپورو، پلواما، کلگام، اسلام آباد اور شوپیاں سمیت مختلف شہروں میں پوسٹر آویزہ کیے گئے ہیں جس میں قائد آزم عمران خان عارف الوی سمیت دیگر اہم رہنماؤں کی تصاویر لگی ہیں میڈیا سے گفتگو میں حریت رہنماؤں عبدالوحید لون نے کہا کہ بھارت کتنے بھی مظالم کر لے لیکن کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کچل نہیں سکتا کشمیری پاکستان سے الحق کے فیصلے پر قائم ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف حریت رہنماؤں عبدالحمید لون نے ستائیس اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کی اپیل کی ہے عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث کئی ماں کے تعویل وقفے کے بعد شادیوں کے سیزن کا غاز ہو گیا ہے اور وبا کے باعث دلہنوں کے سجنے سورنے کا انداز بھی تبدیل ہو چکا ہے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کی وجہ سے دلہنوں کے نت نئے میک اپ ہیر سٹائلز مبدوسات کے دیدہ زیب ڈیزائن اور منفرد انداز لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں شادیوں کے موجودہ سیزن میں دلہنوں کے میک اپ اور ہیر سٹائلز سادگی کے ساتھ ساتھ جیلری کے بوجھ میں بھی کمی آنے لگی ہے دلہنیں اب دیدہ زیب لباس کے ساتھ ہلکے سمود اور نچرن میک اپ کی ڈیمانڈ کرنے لگی ہیں اور خود کو خوبصورت محسوس کرتی ہیں میک اپ آرٹس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس نے زندگی کو سادگی کی طرف لانے میں مدد کی ہے اور اس سے شادیوں کے اخراجات کم ہونے کے باعث والدین کو بھی سکون ملا ہے جس کی وجہ سے والدین بے حد مطمئن ہیں اور ساتھ ہی دلہنوں کا میک اپ اور زیور کا بوجھ بھی کم ہو گیا ہے پاکستان میں موسم سرما نے دستک دے دی مہکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں شام کے وقت خن کی رہی گی بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور دن کے اوقات میں گرم رہے گا دوسرے جانب بابو سرٹاپ پر موسم سرما کی پہلی براباری کے باعث متعدد سیہا فز گئے ملک کے بیشتر علاقوں میں آہستہ آہستہ موسم سرما کی آمد ہو رہی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور دن کے اوقات میں گرم رہے گا جبکہ کراچی میں بھی شام کے وقت خن کی میں اضافہ ہو رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں لئیہ منفی پانچ کلات منفی تین اور اس کردو میں ایک ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے دوسری جانب کوئٹا میں درجہ حرارت تین مظفر آباد میں نو اسلام آباد میں گیارہ لہو اور پشاور میں سترہ جبکہ کراچی میں اٹھارہ ڈگری سنٹی گریڈ رہا ادھر ملک بلند ترین مقام بابو سرٹاپ کے پہاڑوں نے سفیر چادر اولی ہے ناغہ پربت پہری میڈوز اور بٹو گاہ ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی اور شدید برباری کے باعث کئی مقامات پر راستے بند ہو گئے بابو سرٹاپ پر گلگت بلتستان آنے والی بیس گاڑیاں ٹاپ پر ہی پھس گئیں جنہیں پولیس اہلکاروں نے فوری طور پر ریسکیو کر کے نکال لیا اور مسافروں کو قریبی گاؤں منتقل کر دیا بابو سرٹاپ وہ ناران شہرہ شدید برباری کے باعث بلوک ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں پھسی ہوئی ہیں پولیس نے تمام تر سیاہوں کو ہدایت جاری کی ہیں کہ موسم دیکھ کر سفر کریں آل راونڈر سکندر رزا کا کہنا ہے کہ پاکستان سے گہرا تعلق ہے یہاں دوست اور رشدار مقیم ہے دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں پاکستانی ہی کہنا ہوں گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں زمبابے کرکٹ ٹیم آل راونڈر سکندر رزا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بیشتر پاکستانی کرکٹر سے میری دوستی ہے لیکن شویب مالک سے زیادہ دوستی ہے شویب اکتر سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ شویب اکتر لیجنڈ ہے ان سے ملاقات کا ایک بار ہی موقع ملا جس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں سکندر رزا کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث چھ ماہ تک کرکٹ نہیں کھیلی گئی پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے بہت پر جوش ہوں زمبابے ٹیم کا حدف ورلڈ کپ کے لیے برائی راز کالی فائٹ کرنا ہے واضح رہے کہ پاکستان اور زمبابے کے درمیان پہلا ونڈے میچ تیس اکتوبر کو راول بندی میں کھیلا جائے گا پاکستان نے زمبابے کے خلاف سیریز کے لیے پریکٹس میچس کا آغاز کر دیا ہے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک